اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل این اینڈر و لاغ گائز یہ میرا ویلیج ہے آپ کو پتہ ہے میں نے کل بھی آپ کو ایک ویلیج شیئر کیا تھا آج پھر میں آپ لوگ کے لئے ایک ویلیج گئی ہوں یہ ویلیج ہے بستی کھوکران والا ہے بہت خوبصورت ویلیج ہے اتنا پیس فول ویلیج ہے دیکھیں مارننگ کا ٹائم میں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کل میں نے آپ کو سنسٹ دکھا تھا آج میں آپ کو سن رائز دکھاؤں گی سن رائز کے بعد یہ ویوز ہے دیکھیں گائز آپ کو پتہ ویلیج میں کتنی پلیوشن سوری سیٹی میں کتنی پلیوشن ہوتی ہیں لیکن بلکل بھی پلیوشن ہی ہوتی ہیں کتنا بیوٹیفول آج میں آپ کو اتنے آپ نے میرے تھنبل پہ تو پڑی لیا ہوگا ٹھیک ہے کہ مینگوز کے ٹریز ہیں دیکھیں آپ پہ اتنے سارے ٹریز ہیں اور میں تو الحمدللہ باٹنیس ہوں تو مجھ سے زیادہ پودوں کو کسی سے مطلب جتنی مجھے محبت ہے اتنی سب کو بھی ہوگی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری تو فیلڈ ہی ہے ٹھیک ہے تو گائز یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور آج کا تو ویسی ویدن ماشی اللہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں آم دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے مینگو ٹریز یہ دیکھیں آم اب میں تک گائز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی یہاں پہ کیسے آم کو کلیکشن کی جاتی ہے ان کو کیسے سٹی لے جا کے آم پرچیز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے سارے آم یہاں پہ میں کہتے ہوں گائز یہ دیکھیں حالانکہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں جو گاؤں کا ایٹموسفیر ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے یہاں پہ اتنا سکون ہوتا ہے نا کیا آپ کہتے ہیں کہ اتنا سکون حد سے زیادہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آپ کو بتاؤں مینگوز کی بھی دیفرنٹ ورائٹیز ہیں چونسا لنگڑا اور دوسری ابھی تو مجھے ایک دو تو نہیں بھی آتے گائز ہماری ویلیج کی بستی کوکرا کی موسک ہے لائک مسجد ہے آپ دیکھیں مٹی کے بنے ہوئے گھر ایک چلی میں کود کی سٹی کی ہوں تو میں ویلیج میں جسٹ ویزیٹر ہوں کبھی آپ مجھے سمجھ لیں کہ میری نہیں میں جسٹ ویلیج میں صرف آپ لوگ کے لئے جاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے سارے پلانٹس جسٹ ویلیج میں جو ہوں بہتنیز ہوں دیکھیں کتنے سارے پلانٹس جس میں شبز ہیں کچھ بیرز ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں کس میں فنس ٹائپز ہیں مطلب ہر پیڈیکولز بھی ہیں پلانٹس کے نیم نہیں ہیں نائکو سائنٹیفک نیم ہیں ان کی آئیڈنٹیفیکیشنز ہیں اور یہ دیکھیں کتنے سارے مینگو ٹریز ہیں جسٹ میں نے آپ لوگ کے لئے بنایا ہے اتنے خوبصورت مینگو ٹریز ہیں اور مجھے تو گائز عام بہت پسند ہے مطلب کتنے ڈیسنٹ وے میں ایسے جیسے دل کر رہا تھا کہ میں سارے یہ توڑنوں لیکن میں نہیں دھوڑ سکتی تھی سارے مینگو ٹریز دیکھیں میرا تو دل ہی نہیں کہہ رہا کہ میں واپس سٹی جاؤں لیکن ایسا میں نے آپ لوگوں کے لئے کیپچر کیا گائز یہ دیکھیں بلکل ویڈیج اورگینک فوڈ ہوتا اس کے علاوہ یہاں کی لسی یہاں کے لوگ اتنے بڑے بڑے پرانٹھیں اور اتنے بڑے پرانٹھیں نہیں کھائے جاتے کیونکہ ہم لوگ شہری لوگ ہیں ہم لوگ کو عادت نہیں کبھی بھی آپ لوگ اپنے ویڈیج کا وزٹ کریں تو ضرور دیکھیں گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا یہ ویو دیکھنے میں مجھے کیپچر کرنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں بلکل ایسی جیسے بلکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنا سناٹا ہے اتنے خوبصورت اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی نا حد سے زیادے دیکھیں ابھی کچھ جو مینگوز ہیں نا وہ ابھی ان کی فرٹیلائزیشن ہو گئی ہے لائک ان کا بیچ پک گیا فرٹیلائزیشن کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے لائک ان کا بیچ پک گیا ابھی اچھی طرح نا وہی کہتے ہیں نا ایک گرون نہیں آیا لیکن ان کا کلر نہیں ہوا آہستہ آہستہ ہوگا جس میں ہم کچھ جی کہتے ہیں نا کچھ ہام ایسے ہیں جو امبیوں کے کام آتے ہیں جسے لوگ اچار کے طور پر یوز کرتے ہیں ابھی یہ پک رہے ہیں اس میں سے کچھ ہمجد جیسے آپ یہ دیکھ لیں کتنا پیادہ آمبے بلکل پک چکے ہیں گائز حد سے زیادہ کتنا خوبصورت ہے گائز میں نے کھایا یہ ہے یہ دیکھیں اس میں سے کچھ اس میں مطلب مہنگو کی مجھے تو آتے بھی نہیں زیادہ نام لنگڑا چونسا دوسری پتہ نہیں کون کون سے نام ہے یہ دیکھیں گائز اس طرح ہی آمز کو نا یہ یہاں پہ ان کی پیٹھیاں بنای جاتی ہیں یہ ورکرز یہاں پہ آمز کو بلکل جو کچھ آمب ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسالے کی پوری ڈالی جاتی ہے مسالے والا اس کو یہ کیا جاتا ہے اس کو وہ ڈالا جاتا ہے جب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ تین سے چار دن لیتا ہے یہ پک جاتے ہیں ایک ہوتا ہے نیچرل وے ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل وے اور گائز یہ دیکھیں جو ہم پک جاتے ہیں ان کا تو اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جو ہم لوگ مسالہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے سارے ان کو یہ بلکل کچھ آم بے اس میں سے توڑے بہت پکیا ہیں ان کو مسالہ لگا کے پکایا جائے گا یہ بستی کھوکرہ سے یہاں پہ بہت سارے مہنگو کے ٹریز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے مہنگوز ہیں یہ سارے پکیں گے اور یہ سارے شہروں میں ہم تک پہنچیں گے ہم لوگوں کو سلیوٹ کرنا چاہیے ہمارے ہمارے فارمرز کو ہمارے کسان بھائیوں کو دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں ویٹ کو ایکچلی پتہ کہ میں آپ کو بتانا بھول گی ہم لوگوں نے ویٹ کو سو کروایا تھا لیکن اس ٹائم میں نے میرا کوئی مطلب مائن نہیں تھا کہ میں یوٹیوب چینل بڑھوں گے میں آپ کے ساتھ پوری اپنی ریسرچ شیئر کرتی کیسے ہم نے ویٹ کو گرو کروایا تھا کس طرح اس کی اس کی سپیکلٹس بڑھی ہیں ہر چیز شیئر کرتی ہے دیکھیں اس طرح یہ پیٹیوں کو لوگ کیا جاتا ہے گائز ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور مہنگو تو ویسی سمر کا کینگ ہوتا ہے گرمیوں کا بادشاہ ہمارا مہنگو ہوتا ہے اور گائز آپ نے پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ ابھی جگہ یہ جو ہے نا یہ زرخہ زمینہ بیس کے اوپر اسی سال کچھ نہ کچھ بیج بھویا جائے گا آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تینکیو گائز ملتے ہیں ایکس بلوک